اسلام علیکم ناظرین نوڈی ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اپنے اسلام میں ہے سبھی ہے بین بازے بجانا یہ جو آج کل لکت پر تڑے کا جو خصہ چل رہا کلیبریشن کی جو بات پرینہ یہ بلکلی غیر اسلامی ہے اب رہا سوال نوجوانوں کو نماز پھوڑو اللہ کی طرف آگو لے تو نئے نئے جو ہے ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہے ہیں اب آپ اگر روک کے راستے میں بولیں گے تو سوائے لڑائی جھگڑے کے کلیبریشن کی کوئی دوسری بات ہوتی رہا کہ ہمارے نوجوانوں میں صدار آنے کی ضرورت ہے آج آپ دیکھئے ہندوستانی نہیں بلکہ ساری دنیا میں مسلمان اتنا پریشان ہیں لیکن اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اندہا سے دور ہو رہی ہیں اس کے حکمات کو نہیں مان رہی ہیں لغویات میں دھست ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں برپڑے منانا کوڑوں پہ چہرستوں پہ گاڑی پہ رکھے کہ کٹنا میں بھی دیکھا بہت مناظر دیکھتا ہوں راستہ کی ضرورت ہے افسوس ہوتا کہ ہماری قوم کی اس راستے پہ جاری اگر آپ بولو تکلیل سن کن کہ ہم بردڑے منائے بھی تو جو کائے کی بردڑے کدھر کی بردڑے ایک سال کم ہوگے آپ کی زندگی کا اللہ کی طرف رجوع ہونا جو غلطیا ہوں اس کی توبہ کرنا بجائے اس کے جو تماشکت ہے کیا کریں اچھا اور ایک یہ دوسرا سوال ہے میرا کہ یہ بٹے کا تو ہو گیا بڑے بڑے پینہ نہ لگا رہے اور ایک یہ دوسرا سوال ہے کہ شادی خانے میں نو بجے نوشہ ہے ناوشہ ہے ناوشہ باجے سے آئے تکی بارہ بچ جارے اثر میں نکہ پڑا لے رہے یا مغرب میں پڑا لے رہا آپ کوئی شکر پیشنٹ رہتے ہارٹ پیشنٹ رہتے ٹھائرٹ پیشنٹ رہتے ہر کوئی لگ جا کے کہ خائص سے دیتا میرے بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی یا یہ بھئی بھول کے فورس کرے تو ایک بڑوں کی بات نائکار تے سامنے آلے چلو تیس سے آ کے گھر پر رکھا دیے تو آج کل یہ فائشن بن چکا ہے کھا رہے اتنا کھانا ہزاروں کے بڑے بڑے بوٹیوں میں کوشش رکھا ہے وہ پھک دے رہے ایک تیک ڈیش دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں نکاح تو ایک ڈھون ہو گیا جی سمجھ رہے نا اثر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد نکاح ہو جا رہا اس کے بعد انہوں گھر کو جا رہے ہیں گھر کو جا کے آرام سے اتنے نام سے سپونز جا رہے ہیں آب جی صاحبی وہ لے کے اس میں دعوتیوں میں کئی پیشنٹ ہے جی ہٹ پیشنٹ کوئی ہے بی کی پیشنٹ ہے ڈائیبیٹک ہے چیزوں کا خیال بٹنا موشہ کو اگر آنا ہے گیارہ بجے باجے گاجے کے ساتھ تو ان کی اختیار کی بات ہے کھانا تو شروع کر دینا کھانا تو کھلا دینا لوگ گلا کے تکلیف تھی گئے گا جب تک پہلا بڑے حضرت سائبان بولے تھے کہتے جب تک دولہ یا ولی میں کا شادی کھلا پائے روپے اگر ختم نہ رکھا شادی خانے تو جب تک کھانا سٹرٹ نہیں کرنا کرنا یہ چھوڑا یہ راویر جب تک دولہ نہ رکھا جب تک نہیں 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 بلکل غلط کوئی بات نہیں ہے ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جہے ولی ماہ صاحبی کرے کہ جہے صبح میں نکاح ہوا شام کے کھانے پہ ولی ماہ ہوا جی بلدنا یہ سو بنانیت سو طریقے ہیں یہ اب انہوں کانخواہ دیل سے آئے تو پورے لوگاں جہے بکے بٹے گا رہنا اس میں زہید بھی ہے بیمار بھی یہ سب ہے جی تو بٹے رہنا تو یہ ہمارے پاس صدار کی ضرورت ہے بھی دیکھئے حقیقت تو یہ ہے کہ معاشرے میں بہت صدار کی ضرورت ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ اپنے ہیدر آباد میں کچھ آرکیشٹر کے غیر آڑتا چہرے پہ نو سویس میں کچھ بھی نہیں ایک چمکی کا ڈریس پہ لے رہی یا نارمیڈ ڈریس پہ لے رہی ایک عورت گانا گاری شیش پہ تھیر کی کچھ وہ سنگروں کا چرہ مسئلہ تو کبھی غلط بات ہے پچاس مردوں دیکھ رہے ہیں اس نے گانا گاری نہ چاہرے پہ تا میگپ کر لی عورت کی آواز بھی انہیں اندر اگر پردے میں بھی ہے تو اس کے آواز بھی باہر غیر میرم نے سننا ہے یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اب یہاں انہوں کھلیا ماں کے گا رہیں بجا رہیں تو اب انہوں اس میں کیا انہوں نے شرم ہے کیا حیاء ہے کچھ بھی نہیں ان کے اختیار کی بات ہے آزاد ہندوستان کے آزاد شہری ہے یہ جو چیز ایک دو باتیں ہیں اس میں علیم صاحب ایک ہے زندگی جو دین اسلام پر چلنا ہے ان تمام پر یہ پابندیہ آئیت ہوتی جو دین اسلام پر چلتا ہے نہیں جو کھلے خیالات کے ہیں جو دین اسلام کو رہتے ہوئے انہوں نے مسلمانے ہوئے لیکن پورے خلاف شراع کام ہو رہا غیر اسلامی تو غیر اسلامی عمل ہوں گا انہوں کرنے سے اس پر پرداتوں نہیں ڈالا جاتا صحیح بات ہے چاہے کوئی بھی کرو آپ کرو میں کرو اور بھی کوئی کریں جو غیر اسلامی عمل ہے تو غیر اسلامی کہا جائیں گا یہ بات ہے یہی مسئلہ ہے دیکھو صاحب آپ کے اب اور ایک چاہتا سوال آپ کو بول دے تو تین بولا ایک بڑا دے رہا نہ حق کی اگر کسی کی زمین کھائیں گے تو انہیں اللہ کا نے پورا حساب لکھے جائیں گا انہیں یا تو کھنیں گا مگر اللہ کا نے پورا حساب ہے برابر دینا کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے کوئی پچاس سال بھی جی سکتا بلکھے اللہ کے حکم سے ہی ہو جاتا مگر کسی کی بیوہ کی کسی کی زمین اگر کوئی گھئیں گا تو کبھی خوش نہ رہیں گا آج کل خبستانوں کو بھی نہیں چھوڑے صاحب یہ دیکھئے سکندر آزم کا جب انتخال ہوا تو سکندر آزم حکومت کریں تو لوگاں یہ کیا وصیت ہے تو بتانا یہ مقصد تھا کہ دنیا پر حکومت کریں آدھی دنیا جو تھراتی تھی ان سے لیکن جب موت آئی تو خالی حد گئے اور آج جیسے لوگاں یہ زمینوں کے ظلم کر رہے ہیں سوت خور ہے تم جنا غریبوں پر جو ظلم نہ رہے ہیں ان کو یہ چیز دیکھنا چاہیے کروڑوں اربوں روپے بھی یہاں جمع کر لیے نا تو جانا تو خالی حد ہے عمال لے کے جائیں گے ساتھ خواہ جو صحیح بات ہے جو غریبوں کی مدد کریں گا مسکروں پر رحم کریں گا اللہ فرما رہا نا بھئی تم زمین والوں پر رحم کرو میں تم پر رحم کروں گا صحیح بات ہے یہ ظالموں کی دنیا ہو گئی میں بول رہا ہوں نا آپ کو اب یہ اگر میں بات کسی کو بولوں تو ہم پر تنخیص شروع ہو جاتی صحیح بات ہے آج کل ظالموں کا دور ہے کوئی حق بولنے کی کسی کی اجازت نہیں ہے حق بولتے اس کے پر کاروائی شروع ہو جاتی صحیح نہیں بولنا جھوڑ بولنا جاپلوسی کرنا بلوں کی دنیا ہے آج کل صحیح بات بات ہے جو چھوڑھانا لوگوں کے تو انہوں پھر بہت بڑے اتمی ہو گئے نہیں حق بولے تو پھر آپ پہ بدنامی ہے آپ پہ کیسز ہے آپ کو پریشان کرنا ہے صحیح بات ہے انشاءاللہ شکریہ میں پہ بات کرتا آپ کا بہت بہت شکریہ 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 شکریہ